ازیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہپش شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے متضاد الفاظ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم متضاد الفاظ کے مطلب کو سمجھ لیتے ہیں متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو معنی میں ایک دوسرے کی زد ہوں زد کا مطلب ہوتا ہے الٹا یعنی وہ الفاظ جو خاصیت اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں ان کو متضاد الفاظ کہتے ہیں متضاد لفظ بنا ہے زد سے اسے تضاد بھی کہتے ہیں اشار جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں سنت تضاد کا بھی استعمال کیا جاتا ہے متضاد الفاظ کو ہندی میں بلوم کہتے ہیں اور انگریزی میں انٹونیمز اور آسان زبان میں اپوزٹ کہتے ہیں اپنی بات کو دلچسپ بنانی کے لیے متضاد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے متضاد الفاظ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب دو ایسی اشیاں یا افراد کا ذکر ہو جو خاصیت یا خوبی یا کیفیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوں جیسے کالا اور سفید یعنی بلیک اور وائٹ دونوں مختلف الفاظ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے الٹے ہیں اس لیے دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہوں گے مثال کے طور پر ان اشار کو غور سے دیکھئے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم ابتدا کہتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے کا آرم بگننگ اسٹارٹ انتہا کہتے ہیں حد تکمیل انجام ایکسٹریم اند نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم دوسرا شیر دیکھئے سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ شکوے کہتے ہیں شکایت کو کمپلینڈ دکھڑا سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ پہلے شعر میں ابتدا اور انتہا دوسرے شعر میں دن اور رات متعزاد الفاظ ہیں دو چار ہو کے کتنے نشیب و فراز سے بنتی ہے کوئی بون گوھر مدتوں کے بعد بنتی ہے کوئی بون گوھر مدتوں کے بعد دو چار کہتے ہیں ملنا فیس ڈیفکلٹی نشیب کہتے ہیں اتار نزول سلوپ فراز کہتے ہیں اونچہ بلند الیویشن گوھر کہتے ہیں قیمتی پتھر موتی دو چار ہو کے کتنے نشیب و فراز سے بنتی ہے کوئی بون گوھر مدتوں کے بعد دوسرا شعر دیکھئے ضمیروں ذہن میں ایک سرد جنگ جاری ہے ضمیروں ذہن میں ایک سرد جنگ جاری ہے کسے شکست دوں اور کس پہ فتے پاؤں میں شکست کہتے ہیں ناکامی کو ڈیفیٹ کو فتے کہتے ہیں جیت سکسس ضمیروں ذہن میں ایک سرد جنگ جاری ہے کسے شکست دوں اور کس پہ فتح پاؤں میں پہلے شیر میں نشیب اور فراز دوسرے شیر میں شکست اور فتح متضاد الفاظ ہیں جو پہلے روز سے دو آنگنوں میں تھا حائل وہ فاصلہ تو زمین آسمان میں بھی نہ تھا وہ فاصلہ تو زمین آسمان میں بھی نہ تھا حائل کہتے ہیں بیچ میں آنے والا انٹر ویننگ فاصلہ کہتے ہیں دوری ڈسٹینس انتر جو پہلے روز سے دو آنگنوں میں تھا حائل وہ فاصلہ تو زمین آسمان میں بھی نہ تھا دوسرے شیر دیکھیں عشق میں کیا نقصان نفع ہے عشق میں کیا نقصان نفع ہے ہم کو کیا سمجھاتے ہو عشق میں کیا نقصان نفع ہے ہم کو کیا سمجھاتے ہو ہم نے ساری عمر ہی یارو دل کا کاروبار کیا نقصان کہتے ہیں خسارہ گھاٹا لوس نفع کہتے ہیں فائدہ بینیفیٹ لاو عشق میں کیا نقصان نفع ہے ہم کو کیا سمجھاتے ہو ہم نے ساری عمر ہی یارو دل کا کاروبار کیا پہلے شیر میں زمین اور آسمان دوسرے شیر میں نقصان اور نفع متضاد الفاظ ہیں اس میں نہیں ہے دخل کوئی خوف و حرس کا اس کی جزا نہ اس کی سزا ہے یہ عشق ہے اس کی جزا نہ اس کی سزا ہے یہ عشق ہے دخل کہتے ہیں اپروچ کو خوف و حرس کہتے ہیں ڈر اور اندیشہ بھے اور شنکہ جزا کہتے ہیں اچھا بدلہ ریوارڈ اس میں نہیں ہے دخل کوئی خوف و حرس کا اس کی جزا نہ اس کی سزا ہے یہ عشق ہے دوسرا شیر دیکھئے کھیل زندگی کے تم کھیلتے رہو یارو کھیل زندگی کے تم کھیلتے رہو یارو ہار جیت کوئی بھی آخری نہیں ہوتی ہار جیت کوئی بھی آخری نہیں ہوتی پہلے شیر میں جزا اور سزا دوسرے شیر میں ہار اور جیت متضاد الفاظ ہیں میں نے ہر گام اسے اول و آخر جانا میں نے ہر گام اسے اول و آخر جانا لیکن اس نے مجھے لمحوں کا مسافر جانا لیکن اس نے مجھے لمحوں کا مسافر جانا گام کہتے ہیں چلتے وقت دونوں پاؤں کے درمیان کا فاصلہ اسٹیپ میں نے ہر گام اسے اول و آخر جانا لیکن اس نے مجھے لمحوں کا مسافر جانا دوسرا شیر دیکھئے ہم ایسے لوگ جو آئندہ و غزشتہ ہیں ہمارے اہد کو موجود سے تہی کیا جائے آئندہ کہتے ہیں آنے والا غزشتہ کہتے ہیں پچھلا سابقہ تہی کہتے ہیں خالی اور موجود کہتے ہیں حاضر سامنے ہو ہم ایسے لوگ جو آئندہ و غزشتہ ہیں ہمارے اہد کو موجود سے تہی کیا جائے پہلے شعر میں اول و آخر دوسرے شعر میں آئندہ اور غزشتہ متضاد الفاظ ہیں اچھا یہ کرم ہم پہ تو سیاد کرے ہے پر نوچ کے اب قید سے آزاد کرے ہے پر نوچ کے اب قید سے آزاد کرے ہے سیاد کہتے ہیں شکاری کو ہنڈر اچھا یہ کرم ہم پہ تو سیاد کرے ہے پر نوچ کے اب قید سے آزاد کرے ہے دوسرا شعر دیکھئے میرا ظاہر دیکھنے والے میرا باطن بھی دیکھ گھر کے باہر ہے اجالہ گھر کے اندر کچھ نہیں ظاہر کہتے ہیں جو پوشیدہ نہ ہو کسی چیز کا وہ رخ جو محسوس ہو یا نظر آتا ہو اس پشت اور باطن کہتے ہیں پوشیدہ کسی شعہ کا اندرونی حصہ میرا ظاہر دیکھنے والے میرا باطن بھی دیکھ گھر کے باہر ہے اجالہ گھر کے اندر کچھ نہیں پہلے شعر میں قید اور آزاد دوسرے شعر میں ظاہر اور باطن متضاد الفاظیں تمہارے درد سے لے کر ہمارے آنسو تک بڑی طویل کہانی ہے آگ پانی کی طویل کہتے ہیں لونگ دیر تمہارے درد سے لے کر ہمارے آنسو تک بڑی طویل کہانی ہے آگ پانی کی آغاز محبت کا انجام بس اتنا ہے آغاز محبت کا انجام بس اتنا ہے جب دل میں تمنا تھی اب دل ہی تمنا ہے آغاز کہتے ہیں شروعات پہل بگننگ انجام کہتے ہیں نتیجہ ریزرٹ تمنا کہتے ہیں خواہش دیزائر آغاز محبت کا انجام بس اتنا ہے جب دل میں تمنا تھی اب دل ہی تمنا ہے پہلے شعر میں آگ اور پانی دوسرے شعر میں آغاز اور انجام متضاد الفاظ ہیں عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج متضاد الفاظ کے بارے میں سمجھایا گیا امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا موسیقی موسیقی